السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک ہوں الحمدللہ امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے اچھا جی ہم اپنے لئے چائے بنا رہی ہوں پہلے تو میں چائے پیوں گے اس کے بعد میں شام کا کھانا تیار کروں گی تو آج میں بنا رہی ہوں دال اور قدو لیکن بنانے لگتی لیکن یہ ہوا کہ قدو جو ہے نا وہ میری ذہن سے تھوڑا سا نکل گیا کہ میں لے کیا تو وہ تھوڑا سی حراب ہو گئے ہیں تو پھر میرا دل کیا چلے میں داری بنانے لگتی ہوں تو یہاں میں نے پیازو لیسن کو ہلکا سا جو ہمیں فرائی کر لیا ساتھ اس میں میں نے ادرک ادرک کو فرائی کیا ہے اور ساتھ میں نے اس کے آئل ڈالیا سرسوں کا اور اس کے اندر پیاز ڈال دی ہیں اس طرح میں اس کو نا آئل کے اندر پیاز کو جرال لوں گی بعد میں اس کو چھان لوں گی اس سے جو ہنا بالوں سر پر لگاتے ہیں اس سے بالوں کی گروت پر اچھی ہوتی اگر بال گر رہے ہونا تو وہ گرنا بند ہو جاتے ہیں اچھا جی تو اس کو تو میں نے رکھ دیا اس کے بعد میں نے تھوڑا سپائن ڈالیا پیاز کے اندر اور اس کے بعد میں ڈالیا اس میں وہ لال مچیں اور نمک و خلدی اور ساتھ میں نے اس کے اندر ادرک کیا بولتی جا رہی ہوں ہے اور اس کے اندر میں نے ٹماتر اور ہری مچوں کا پیس ڈال دیا ساتھ میں تھوڑا ہزیرہ ڈال دیا کیونکہ وہ ابھی میں مگوائے تھا ہتم ہوا ہے اس کے بعد جو سبزیاں میں کل لے کیا ہی انہوں ساری سبزیوں کو میں بنا رہی ہوں تو یہاں پیاز جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے بلیک ہو گئے ہیں اور تیل جو نا میرے سرسوں کو تیار ہوگی ابھی اچھنڈا ہوگا تو میں اسے چھان لوں گی اچھا جی مسالہ اچھی طریقے سے بن گیا نا تو پھر میں نے اس کے اندر ایک وائل آنے دیا اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال ڈال دیا اچھا میں نے مٹر جو نا وہ میں چھیل رہی ہی تھی میں نے کہا چلنے سور سے مٹر بھی دال ڈال ڈال دیتی ہوں تو وہ میں ڈال ڈال کو سٹیم دے دی ہے جو باقی مٹر جو میرے بن گئے تھے سارے تو اس کے انہوں میں نے سارٹ پہ کیا اس کے بعد میں گاجر لے کے آئی ہوں پچھلی بار میں گاجر لے کے آئی تھی لیکن اب بچوں نے وہ گھر پہ کھا لی تھی مجھ سے جو ہے نا وہ گاجر کا ہوا بنائی تھا یعنی گجرلہ تو آج میں نے کہا اب میں لازمی گاجر کا جو گجرلہ ہوتا ہے نا یعنی کہ گاجر کا گجر کی کھیر وہ بناؤں گی یہاں میں سٹیم دیا تو میری دال جو ہلکے یعنی کہ کل گئے تو ہلکا سا اس کو میش کر دیا اس سے بڑا اچھا سا یعنی گریوی بن جاتی ہے اور اس کے بعد میں نے دال کے اندر ہلکا سا ڈالے گرم سالہ اور دنیا ڈال دوں گی تو میرا کھانا تیار ہو گیا ہے کھانا تو میرا بن گیا ہے تو ساتھ ہی نہ میں نے کھانا بنانے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو بولا کہ آپ کاجروں کو گدوکش کر دو یعنی کہ گریٹ کر دو وہ اس نے کر دیا ساتھ یہاں بچوں نے فرمائش کی کہ ماما جی آپ نے پراتھا بنا دے کیونکہ پہلے پر منارسی ڈال کر دوں اس کے ساتھ ہمارے گرد میں بنتے ہیں لیکن ابھی اس نے قدو ہتم ہو گئے تھے بلکہ ہتم نہیں ہو گئے تھے حراب ہو گئے تھے پڑے ہوئے تو میں نے پھر نہ وہ نہیں بنایا تو میں نے پھر دال اور مٹر بنا لیا ہے ساتھ میں بچوں کو پراتھے بنا کر دے لی ہوں یہاں میرا بیٹا شاور لے کیا ہے تو وہ یہاں چولے کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا وہ اپنے ہاتھوں کو سیکھ رہا تھا وہ ہمیں اسے کہہ رہی تھی باہر بڑھ کہ آپ باہر بڑھ آپ کا ہاتھ نا میرے ہاتھ سے ٹکر آ رہا ہے میں تنک ہو رہی ہوں تو آپ نے پیشے کر لو ہاتھ بچے جو ہیں اپنے مرضی کے محلی کے ہوتے ہیں وہ بس لگا ہوئے بیٹھا ہوئے اچھا جی کھانا ہو گئے تیار ہو گئے پھر میں نے بچوں کو کھانا دیے دیا ساتھ میں نے چٹین ملد پودینے کی وہ دے دی بچوں کو میں نے دال اور پودینے کی چٹین تے دی اپنے لیے جھا ہے وہ ملی کا میں نے پراتھا بنایا تھا کیونکہ میں ایک ملے کیا ہی تھی تو وہ میں نے لے لی ساتھ اس کے ساتھ میں ویڈیو ہتم ہو گئے انشاءاتہ نیکس ویڈو میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا حیال رکھیں ہمیں دعام یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی